اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ہنزہ نگر سے ہمارا جو اگلا منزل ہے وہ ہے اسکردو اسکردو میں کچھورا جائیں گے تو تقریباً یہ ڈیڑھ سو کلومیٹر راستہ ہے تو اس میں جو آپ کو یہاں پر روڈ ملیں گے وہ آپ نے ایسے روڈ کہیں بھی پاکستان میں دیکھیں نہیں ہوں گے بہت ہی پیارا منزل ہے راستے میں بارش بھی ہوئی تھی اور بادل ایسے تھے دم جو پہاڑ سے گلے مل لیتے تو آپ نے جو روڈ ہے وہ آپ دیکھیں گا آپ کو ایسے روڈ کہیں بھی نہیں ملیں گے اور راستے میں یہاں پر مارخور لگاوا ہوگا ایک چوک پہ وہ بہت پیارا مارخور لگاوا ہے اور دوسرا مارخور ایک ٹرنڈنگ پہ لگا ہوگا وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو بہت اچھے نظر آئے گا دوستو ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے اور ہم لوگ سٹی ہوتل سے لکل چکے ہیں اور راستے میں بارش بھی شروع ہو گئی ہے تو آپ کو جو یہاں پر روڈ نظر آئے گا اور جو راستے نظر آئیں گے بہت ہی خفرت اور خطناغ راستے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے ہم اس کردھو میں کچھورا پہنچیں گے جو تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر ہیں اور یہ ویڈیو میری دو حصوں پر مشتمل ہیں کیونکہ کافی بڑی ویڈیو تھی یہ بھی تقریباً دس منٹ کی ہیں اور دوسری بھی تقریباً دس منٹ کی ویڈیو ہوگی جس میں آپ کو راستے کی خوبصورتی دکھائی جائے گی تو ویڈیو کو آپ پوری دیکھئے گا راستے میں آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں نظر آئے گی بہت سارے نظاریں نظر آئیں گے اس لئے میں نے ویڈیو کو چھوٹی نہیں کری اور پوری ویڈیو لگائی ہے تو آپ لوگیں ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ اور آپ کو بہت مدھائے گا موسیقی دوستو یہاں سے سیکنڈ ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے ابھی تک جو ویڈیو دیکھی تھی آپ نے وہ پہلے پارٹ کی ویڈیو تھی بس کو میں نے تھوڑا سا شامل کر رہا تاکہ وہ کنٹینیو رہے اور اس کے بعد سے یہاں سے ہماری سیکنڈ ویڈیو شروع ہو جاتی ہے جو ہنزہ سے ہم اسکردو کے طرف جا رہے اور راستے میں آپ کو یہ پہاڑ ملیں گے اور بہادل نظر آئیں گے جو بہادل پہاڑ سے بھی نیچے ہیں اور روڈ نظر آئے گا جو ابھی ریسنلی روڈ بنا ہے یہ روڈ آپ کو نظر آئے گا اور اس کے علاوہ ہمیں راستے میں ایک مائننگ کرتی بھی ویڈیو نظر آئیے جو لوگ پہاڑ میں سے مادنیات یا سونا نکال لیتے وہ ویڈیو بھی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکس میں دکھاؤں گا بل کھاتا ہو اوپر نیچے اوپر نیچے زمین تو زارہ برابر نہیں کر رہا وہ جہاں پر ہے اسی میں ڈامر ڈال کیا پورا برایا ہے ٹھعل ہے یہ ٹھعل ہے مہل Konsمی قسمت an گیریٹ نیا یہ تو مرتے رہیں گا مزمینہ لوگ سلی بات کرکت میں ہے نیابی اکرام کی میں بھی کہ می کھنچے ہیں تکیش ان دوریو کھنچے ہیں دورا اکرام کیا ہے می گا بادل کیسے جا رہے ہیں یہ پہاڑا ہے کہ صرف ہم مدھا بیس بھی مجھے آتا تھا گیٹا سفر کرتا تھا مگر اگر باراش ہوتا تھا باراش گاڑی بھی نہیں لکھتا تھا اچھا اب چھوکا ہوا ہے والا روٹ کوئے چھوکا ہوا ہے وہ پتند آئی بھی تو ہوتا ہے وہ ابھی تو کٹ دیا کٹ دیا اچھا ہو سکتے ہو سکتے ہیں اچھا اچھا روٹ اچھا اچھا ابھی پورا نہیں ہوا اچھا 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 موسیقی موسیقی یہ تو ابھی کچھے پہاڑا یہ تو گرتا رہے گی یہ تو کئی سالوں تک گرتا رہے گی یہ یہاں نالا بنائے گی یہ سیمٹ یہاں بنایا ہے یہ پورا کلیر کر دے گی اور دوسرا رستہ نہیں ہے در جانے کا اس کردو جانے دوسرا رستہ یہ رستہ ہے دو رستہ ہے کل کس سے جانے کے دو رستہ ہے یہ کی رستہ ہے باستور کا ہے وہ کچھا ہے یہ سائے سیٹ پہ ہے وہ کچھا ہے یہ مہو گیا پہنا تو یہ کچھ نہیں تھا یہ تھا سب ایک ساتھ دو شنگیل ہے چھوٹا اور یہ ایرپورٹ پندرہ کلومیٹر ہے یہاں سے اس کے دوپا پندرہ کلومیٹر ایرپورٹ ہے پہ پندرہ کلومیٹر ایرپورٹ سے پندرہ کلومیٹر وہ ہے بازار ہے اچھا دوستو یہاں پر ہمارا سفر کمپلیٹ ہوا ہے ہم ہنزہ سے اسکردو پہچ چکے ہیں یہاں ہوتل میں ہمارا اسٹیہ ہوگا کچھورہ ہوتل میں بردک نام کا ہوتل ہے بہت ہی زبردست ہوتل ہے اس کے بارے میں مزید میں آپ کو بات میں بتاؤں گا اور یہاں کیا عملے کے بارے میں ہوتل کے بارے میں اس کی لوکیشن کے بارے میں مجھے امزہ اور اسکردو میں سب سے اچھا جو ہوتل لگا وہ یہی ہوتل تھا اور یہاں کی جو ڈیٹیل ہے میں آپ کو اس کو ساری ڈیٹیل دوں گا اور اس کے بعد ہمیں راستے میں ایک اور جگہ ملی تھی جہاں سے لوگ مائننگ کر دیتے اور پہاڑ میں سے سونا لگا لیتے یا مادنیات لگا لیتے اس کے بعد وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو لگاؤں گا یہ ہوتل کا نام ہے بردو اور بہت اچھے یہاں کے لوگ تھے یہاں کا یہ بندہ تھا مینیجر تھا اور اس کی جو ٹیم تھی اس کے بارے میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور اس کی لوکیشن کے حوالے سے کول ڈیزرٹ کے سامنے یہ ہوتل تھا تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ